اعوذ باللہ من شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم سامین السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو میں آپ سب کو اپنے چینل عائشہ اسلامی کی سٹری میں بوشا مدید کہتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ سب حیر و آفیت سے ہوں گے اور اللہ پاک سے دعا کرتی ہوں کہ اللہ تبارک باتالہ آپ سب کو خوش رکھے عباد رکھے اور آپ پر اپنی ہزاروں رحمتیں بارش کی طرح برسائے آپ کی ہر حاجت کو پورا فرمائے آپ کی ہر حائش کو پورا فرمائے آپ کو صحت و تندرستی والی زندگی عطا فرمائے اور آپ کی زندگی کی تمام مشکلات پریشانیاں اور مسیبتیں ہتم فرمائے آمین سامین سب سے پہلے آپ سب کو عیدال ازہا مبارک تو آج میں آپ کے ساتھ ایک بہت ہی حاصل امجری وظیفہ شیئر کروں گی اور یہ وظیفہ خاص طور پر اللہ تعالیٰ کے ایک صفاتی نام کا وظیفہ ہے جو آج میں آپ کے ساتھ ویڈیو میں شیئر کروں گی تو اللہ تعالیٰ کے نام تو ویسے ہی بڑے بابرکت اور مجارب ہوتے ہیں اور جب ہم ان کو پکارتے ہیں اللہ کی صفات کو بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی حمد و سنہ بیان کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس سے راضی ہو جاتا ہے اور ہمیں بے پناہ رحمتوں اور برکتوں سے نمازتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی رحمتوں سے مالا مال ہونے کے لیے آپ اس عمل کو اس وظیفہ کو عید کے تین دن لازم کریں جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو یہ عمل خاص طور پر ان لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں نے قربانی کرنی ہے اور اس کے علاوہ یہ وظیفہ خاص طور پر ان لوگوں کے لیے بھی ہے کہ جن لوگوں نے قربانی نہیں کرنی اور انہیں کہیں سے قربانی کا گوشت مل جائے یعنی کہ یہ عمل تمام لوگ کر سکتے ہیں تو یہ عمل قربانی کے گوشت پر کرنا ہے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی اور ساتھ ہی ساتھ میں اس کے آپ کو فوائد اور اس کے موجزات اور اس کے واقعات پر شیئر کروں گی تو یہ بہت ہی خاص عمل ہے اس کے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے جو آج میں آپ کے ساتھ شیئر کروں گی تو وظیفہ اور عمل ذکر کرنے سے پہلے میں آپ سب کے ساتھ عیدال اضحا کے مسنون عمال شیئر کروں گی تو آپ نے عیدال اضحا کے دن سب سے پہلے مسواک کرنا ہے غسل کرنا ہے اور پاپ اور صاف لباس پہن کر ان کے جو بھی آپ کو امدہ لباس میں اثر ہو وہ پہنے حشبو لگائیں عید کی نماز سے پہلے کچھ نہ کھائیں کیونکہ یہ عیدال اضحاء ہے تو اس سے پہلے آپ کچھ بھی مٹھا نہ کھائیں عید کی نماز کو جاتے ہوئے تقبیر تشریف یعنی بلند آغاز سے پڑھتے جائیں عیدگاہ پیدل جائیں عیدگاہ سے واپس پہلا رستہ بدل کی آنا اور تقبیرات کو ہتم کر دینا اور پھر اگر ہو سکے تو قربانی کے گوشت کے ابتدا کرنا یہ حکم صرف دسویں تاریخ کے ساتھ ہے تو عیدال اضحاء کے دن آپ یہ محتصر سے اور چھوٹے سے یہ عمال کریں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور مہربان ہوگا تو آج میں آپ کے ساتھ عیدال اضحاء کے دن اللہ تعالیٰ کے ایک بہت ہی حبصورت اس کا مبارکہ وظیفہ شیر کروں گی جس کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے چند منٹ کا یہ عمل آپ کی قسمت کو بدل دے گا تو جو آج میں آپ کے ساتھ عمل شیئر کروں گی اس عمل کی اجازت عام ہے اور یہ عمل آپ نے قربانی کے گوشت پر کرنا ہے اور آپ اس عمل کو عید کے تین دنوں میں سے کسی دن بھی کر سکتے ہیں اور اگر آپ چاہے یا آپ مناسب سمجھے تو عید کے تینوں دن اس عمل کو اس وظیفے کو کریں آپ کے پاس قربانی کا گوشت ہو یا اگر آپ گھر میں قربانی کریں یا اگر آپ لوگوں نے قربانی نہیں کی تو قربانی کا گوشت کسی کے گھر سے آپ کو آیا ہے تو آپ اس گوشت میں سے ایک بوٹی لے کر یا ایک گوشت کا ٹکڑا لے کر اس پر یہ عمل کریں تو آپ نے اس گوشت کے ٹکڑے کو لینا ہے لیکن ایک خاص بات تاہیار رکھیں کہ یہ عمل آپ نے صرف اور صرف قربانی کے گوشت پر عمل کرنا ہے اور کسی گوشت پر آپ نے یہ عمل نہیں کرنا تو قربانی کا گوشت تو صرف تین دن کا گوشت ہوتا ہے تو تین دنوں میں یہ آپ عمل کریں تو اب یہ عمل آپ نے کس طرح کرنا ہے کہ آپ نے ایک گوشت کا ٹکڑا لینا ہے یا ایک چھوٹی بوٹی لینی ہے تو اس گوشت کو آپ نے سامنے رکھ کر باغذو حالت میں تین سو تیرہ مرتبہ اللہ کے ایک خوبصورت نام یا رشید کا ورد کرنا ہے تو اس عمل کے اب آپ کو کیا فائدے ہوں گے پہلے میں آپ کو یہ بتاؤں گی اور اس عمل کو آپ نے کس طرح کرنا ہے یہ بتاؤں گی پھر آپ کو عمل کرنے کا طریقہ کار بتاؤں گی کہ آپ نے اس عمل کو کس طریقہ کار سے کرنا ہے تو جب آپ نے اس گوشت پر یہ عمل کرنا ہے تو آپ نے یہ گوشت خود نہیں کھانا بلکہ آپ نے اس گوشت کے اور مزید چھوٹے چھوٹے ٹکڑے کر کے جانوروں کو ڈال دینا ہے چاہے تو گھر کے چھت پر یا کسی صاف جگہ پر آپ نے اس گوشت کے ٹکڑوں کو رکھ دینا ہے اور اگر آپ کے پاس کوئی مچھلیاں ہیں آپ نے اگر گھر میں مچھلیاں رکھی ہوئی ہیں یا بہتر یہ ہے کہ کسی طلاب میں نہر میں یا دریاء میں اس گوشت کے ٹکڑے کو ڈال دیں ورنہ آپ گھر کی چھت پر بھی ڈال سکتے ہیں جہاں سے چیل کوئے یا چریہ وغیرہ کھا سکیں یعنی کہ آپ نے ان جانوروں کو ڈال دینا ہے تو اب میں آپ کے ایک مختصر سا واقعہ سناوں گی کہ ایک شرق سہرہ میں گیا تو سہرہ والوں نے بکری زبا کی اور جب زبا کی تو اس کے سیری پائی پھینک دیئے تو ان سے پوچھا گیا کہ آپ نے سیری پائی کیوں پھینک دیئے تو ان میں سے کسی ایک بزرگ نے جواب دیا جو وہ انہوں نے بات کہی اس بات کی تصدیق کتابوں میں بھی ملتی ہے تو انہوں نے کہا کہ سب کچھ اگر ہم خود کھا جائیں تو ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جن کے لیے ہم کچھ چھوڑ دیتے ہیں اور وہ پھر تب کھاتے ہیں جب ہم وہ چیز کو چھوڑ دیتے ہیں تو اب یہ گوشت کے ٹکڑے کا مقصد آپ کو سمجھ میں آیا کہ آپ نے یہ گوشت کا ٹکڑا جانوروں کو کیوں کھلانا ہے تو اگر آپ یہ سوچیں گے کہ قربانی کے گوشت میں تو بہت ہی چھچرے وغیرہ یا پھر سیری پائے وغیرہ ہوتے ہیں تو ان میں سے وہ جانور کھا سکتے ہیں لیکن میں یہ بات کہوں گی کہ کسی سے کوئی چھیننا اور بات ہے اور اپنے ہاتھ سے دینا اور بات ہے یعنی کہ جانوروں کا کسی سے چھین کے کھانا اور بات ہے اور اگر کسی کو خود کھانے کو دینا اس بات کا بہت ہی فرق ہے تو ایک یہ ہے کہ اپنے ہاتھ سے اللہ کے مبارک نام سے بابرکت بنا کر اگر آپ ان جانوروں کو کھلائیں گے تو آپ کو بہت سے فائدے حاصل ہوں گے تو ایک یہ بات بھی ہے کہ کافر جن وغیرہ تو کھائیں گے نہیں بلکہ اللہ تعالیٰ کے ولی اس گوشت کو کھائیں گے اور اس کے بدلے میں وہ آپ کے محافظ بن جائیں گے اور آپ کے ساتھی بن جائیں گے تو اب میں آپ کو اس عمل کے کرنے کے فائدے اور برکات اور موجزات بتاؤں گی تو اکاورین اور وزرگان دین کا کہنا ہے کہ جو لوگ اس عمل کو یعنی کہ گوشت کے ٹکڑے پر تین سو تیرہ مرتبہ اللہ کے نام یا رشیدوں کو ورد کریں اولاہ تین تین مرتبہ درود پاک پڑیں اور یہ گوشت یا گوشت کے ٹکڑے بے زبان جانوروں کو ڈالے گا تو اللہ تو بھرک و تعالیٰ اس بے زبان جانوروں کی دعاوں میں شامل فرمائے گا بے زبان دعائیں بھی دیتے ہیں اور بد دعائیں بھی دیتے ہیں اس کے متعلق اور بھی واقعات اور موجزات ہیں تو اللہ تو بھرک و تعالیٰ آپ کو اس عمل کی برکت سے ہر بری آفات سے حفاظت فرمائیں گے یعنی کہ اللہ پاک اس شخص کی حفاظت فرمائیں گے اس کے گھر والوں کی حفاظت فرمائیں گے جو بھی اس عمل کو کرے گا تو جو یہ عمل کرے گا اللہ تعالیٰ اس کو نور اور بازو سے سلامت رکھے گا تو یہ عمل آپ نے سال میں صرف تین دن کرنا ہے اور آنے والا نیا سال سارہ ہی ببرکت اور اللہ کی حفاظت میں ہوگا تو اس کا ایک اور آپ کو فائدہ یہ ہوگا کہ اس عمل کے کرنے سے آپ کسی بیماری سے بھی حفاظت کر سکتے ہیں ہر بیماری سے بچنے کے لیے آپ اس عمل کو اس وزیحے کو کریں تو اللہ تعالیٰ اسے صحت والی زنگی عطا فرمائے گا بیماری اب کوئی بھی ہو چاہے جسمانی بیماری ہو روحانی بیماری ہو یا پھر ذہنی بیماری ہو اللہ تعالیٰ شفا عطا کرنے والا ہے اور اگر آپ کے جسم میں کوئی تکلیف ہے تو اس تکلیف سے بھی شٹکارہ پانے کے لیے آپ یہ عمل کر سکتے ہیں لیکن آپ کی نیت پختہ ہونی چاہیے اچھی نیت سے اگر آپ یہ عمل کریں گے تب ہی آپ کو فائدہ ہوگا تو اس کے علاوہ اس عمل کا اس وزیفے کا ایک اور فائدہ یہ ہوگا کہ اگر آپ گوشت کے ٹکڑے پر اللہ کے صفاتی نام کو تین سو تیرہ مرتبہ پڑیں گے اور جانوروں کو یہ گوشت کے ٹکڑے کھلا دیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادوں کو یعنی کہ جو لوگ بے اولادی کا شکار ہیں تو اولاد کے حصول کے لیے وہ لوگ اس عمل کو کر سکتے ہیں کہ اللہ پاک آپ کو اولاد سے نمازے تو انشاءاللہ برکت ہوگی اور اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کریں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ بے اولادی کے دعاق سے آپ کی آنے والی نسل کو بھی بچائے اور نسلوں کے نسلوں کو اولاد نمازے آمین اور اس کا ایک سب سے بڑا فائدہ یہ ہوگا کہ جو بندہ جتنی بڑے گوشت کے ٹکڑے پر یہ عمل کرے گا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے سونے کا ٹکڑا عطا کرے گا اب ضروری نہیں کہ سونے کا ٹکڑا سونے کا ٹکڑا ہی ہو بلکہ یہ سونے کا ٹکڑا اتنا وسیع رزق بھی ہو سکتا ہے وسیع دولت کی شکل میں بھی ہو سکتا ہے اس کے علاوہ جو شخص اس عمل کو نسلوں کے نصیب اور مقدر کے لئے کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کی نسلوں سے فکر و فاقہ گربت اور تنگ دستی کا حاتمہ کرے گا اور اللہ تعالیٰ انہیں وسیع رزق اور دولت سے نوازے گا تو اس عمل کے کرنے سے آپ کو بہت سے فائدہ حاصل ہوں گے اور یہ گوشت والا عمل آپ جتنی بار چاہے کر سکتے ہیں تو قربانی کے گوشت پر ہی آپ نے اس عمل کو کرنا ہے اس کے علاوہ آپ نے دوسرے گوشت پر اس عمل کو اس وزیفے کو نہیں کرنا تو چند ہی منٹوں کا یہ عمل ہے تو عید الاضحاء کی کسی بھی دن یا تینوں دن اگر آپ اس عمل کو کرنا چاہیں تو آپ اس عمل کو کر سکتے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ پر ضرور بہربان ہوگا تو انشاءاللہ آپ نے کسی نے اچھی ویڈیو کے ساتھ یا اچھی معلومات کے ساتھ آپ کی حدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لئے اجازت السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ